تو یہ میری ہوم میٹ کے ایک سی تیار ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح بنایا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس طرح بنی کیسے بنی اور کیسی لگ رہی ہے ہیلو اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب تو آج بنا رہی ہوں میں ہوم میٹ کے ایف سی تو اس کے لئے جو جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میدہ ہے تکریبان آدھا کلو یہ میدہ ہے تکریبان آدھا کلو اور اس میں دلے گا ایک چمچ سویا سوس اور یہ ہے لیمون لیمن یعنی کہ یہ مجھے دو چمچ چاہیے ہوں گے اور یہ ہے تین چمچ دہی اور یہ لیک پیس ہے جن کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے دو جگہ سے یہاں سے اور یہاں سے ان کو میں نے ہلکا سا کٹلا کالیا ہے اور یہ ہیں پیسی بھی میرچیں تکریبان آدھا چمچ ہے اور یہ کالی میرچیں ایک چمچ ہے یہ ناما کی ایک چمچ اور یہ ہے لسن پوڑر ایک چمچ اور یہ ہے اترک پوڑر تو اب میں جو یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں یہ مسالے میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو ان سب کی جو ہے میں میرینیشن بنا کے چکن میں لگا کے تکریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس کی میرینیشن شروع کرتی ہوں میں دکھاتے میں رکھوں گی میں تو میں ساری چیزیں جو ہے وہ اسی میں ڈال دیں گے یہ میں اس میں ڈال دیا ہوں ساری چیزیں اب اس میں ڈال دیں گے میں ایک چمچ سویا سوس یہ چمچ سویا سوس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے یہ تین چمچ دہی یہ دہی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی دو چمچ لیمون کا رس ایک یہ دو چمچ ہو گئے اور اب میں ان سب کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اس میں چکن لگا کے رکھتا ہوں اس کو میں ہاتھ سے ہی مکس کروں گی یہ دیکھیں تو ساری چیزوں کو میں نے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا اب میں ایک چکن کے پیس میں یہ جو ہے اس سب کو میرینیشن کروں گی یہ اندر سے اچھے سے کھوک کھول کے یہ اس طرح ہے اس میں یہ تاکہ اس کا جو مسالہ ہیں وہ اندر تک اچھے سے جائز ہو جائے تو مسالہ جو آپ نے دیکھا میں نے اچھے سے لگا دیا ہے اور یہ میں نے آپ کو ایک میدہ بھی دکھایا تھا یہ میدہ جو ہے نا اس کا کام بعد میں ہے ابھی نہیں وہ میں آپ کو جب بنانا شروع کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس مسالے کو میں لگا کے تقریباً کم سے کم تین سے چار گھنٹے رکھوں گی تاکہ اس کا مسالہ جو اچھے سے چکن میں جائز ہو جائے تو پھر یہ کہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے چار گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ ہے چکن جو میں نے آپ کے سامنے ساری اس کو میرینیشن کیتی اس کی اور یہ ہے پانی جو میں نے رکھا ہے اور یہ ہے میدہ اور یہ ہے آئیل جو گرم ہو رہا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب میں بنانا شروع کر رہی ہوں پہلے جو ہے میں اس کو چکن کو اس میں میدے کے ساتھ کوٹ کروں گی اس کو پانی میں ڈالوں گی پانی میں ڈالوں گی پانی میں ڈالوں گی یہ اچھی طرح سے اس کو اس کے ساتھ کوٹ کروں گی اس کو ہوں کر کے جھاڑوں گی جو بھی اس پہ ایکسرا میدہ ہوگا وہ سب میں جھاڑ کر تیل ہمارا گرم ہے تو اب میں ایک اور آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں تو کس طرح اس کو کوٹ کرنا ہے یہ اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو پانی میں اس طرح پانی سے کرنا ہے پھر ایک دکھو اور اس سے کوٹ کریں پھر ایک دکھو یہ اس طرح سے یہ لگا کے ارچے مچھے کو یہ دکھا رکھو یہ کماس ہم اس کو 12 سے 15 نٹ لگیں اس کو پپنے میں کیونکہ اس کو اندر سے گل آنا ہے تو تکیو اندر میں 12 سے 15 نٹ چائیں کو گلائیں گے تو میں نے چیلے کے ہاتھ ہلٹی سکتی ہیں اور آج تو ہمارا گرم ہے چھپ سہلا ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا ہوں پہلے میں نے اس کو دینیا سے پکایا تھا تو چواہ سے میں آج دیکھ کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت دیل پکیں بارہ کنٹ تو مارک سہے کہ یہ پارن میں لگتے ہیں مطلب یہ جس تو اندر سے گلانا ہے تو جائرے سے سائیں تو لگتا ہے چھپ سہلا ہوں تو یہ چھپ سہلا کریں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح بنایا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس طرح بنی کیسے بنی اور کیسی لگ رہی ہے تھینکس پر ووچن